چیل آگئے تھے بس مجھے ڈال لگیا تھا کہ چیل نے تو حملے بھی دیا ڈرون کے اوپر السلام علیکم دوستو کیا علی امید آپ ست خیرے سے ہم ابھی درون کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ کتنی سیویوں ہم چڑھیں تاکہ سب سے انچی ویڈنگ پر ہم چڑھ کر ادھر سے ویڈیو بنائیں لیکن ریموٹ کے سگنل ختم نہ ہو تو بالکل سانس میں رپول گئے بہت انچا تو بھئی ہم ابھی اس کو ڈرون کو کول دیتے ہوں اور آپ کو میں ہائٹ دکھا دوں کہ ہم کتنا ہائٹ اوپر آگئے ہیں موبائل میرون نہ گر جائے تو آل اڈکافی ہائٹ پر آگیا ہوں تو میں یہ ڈرون کو سٹارٹ کر کے پھر انشاءاللہ ویڈیو میں بناتا ہوں ڈرون کی طرح آپ ویڈیو دیکھ لیں گے پھر تو آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں وہ پورے بشاور کے سین آپ دیکھیں گے تو دوستو ہم نے فلائٹ سٹارٹ کر دی ہم نے فلائٹ لے لی ہے تو ہمارا جاز ٹیک آف کر رہا ہے اور آپ لوگ کو ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ گائیڈ کر لوں کہ یہ کون کونسی جگہ ہے تو امید ہے کہ سائی سی گائیڈ کروں آپ کو اور سائی سی جگہ بتاؤں کیونکہ بڑا ہائٹ میں ہے تو مجھے بیتنے نظر نہیں آدھا تو کافی ہائٹ میں ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ کو سائی سی میں بتا دوں گا تو ابھی ہم نے یہ سٹارٹ لی کیونکہ پشاور بہت کافی پرانا شہر ہے یہ تقریباً ففت سینچری سے پرانا ففت سینچری سے اس کا سٹارٹ ہوا ہے تو یہ ابھی سامنے جو یہ والد سیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو سامنے مسجد ہے تو یہ کوہٹی ہے سامنے بالکل یہ ٹپ پر باٹم پر تو آپ دیکھیں گے تو یہ کوہٹی گیٹ ہے تو اس کے اندر جتنا بھی علاقہ ہے تو یہ سارا والد سیٹی تھا اس کے اندر اس کے باہر سارا والد لگا ہوا تھا اور یہ سامنے وائٹ کلر رکھا یہ چرچ ہے تو جتر بوم بلاسٹ بھی ہوا تھا بھی تقریباً کچھ ہی سال ہو گئے ہیں اور یہ بھی سیدھا جا رہا ہے تقریباً یہ ہو گیا یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں لگ رہا تو یہ میرے خیال سے یہ ہاں یہ پیپل منڈی کی طرف راستہ جا رہا ہے پھر آگے اندر شیر بازہارہ روڈ پھر اندر شیر کی وہ بڑی مسجد جو سفید سی ہے یہ سامنے جو بڑی مسجد نظر آ رہی جو سب سے بڑی مسجد جو ہے تو وہ چوکیادگار رائٹ سیٹ پہ ہو گیا ادھر لیفٹ پہ بالہ حسار تھا جو تقدیباً لوگ کہتے ہیں کہ یہ پچی سو سال پرانا کلہ ہے تو وہ ہو گیا ابھی یہ ہم اس سیٹ پہ اس سرکولر روڈ سیٹ پہ ہم آ گئے ہیں اور یہ ابھی بیک سیٹ سرکولر روڈ کا بیک سیٹ ہے جو آؤٹ سیٹ پہ شاور تا آؤٹ سیٹ پہ شاور سٹی تا جو علاقہ کہلاتا ہے اور یہ ابھی واپس اسی طرف آ گیا ہے یا مجھے بھی سارا راستہ ہاں یہ نیچے کوہاٹی گیٹ ہے نیچے کوہاٹی گیٹ پہ ہم اس کوہاٹی گیٹ سیٹ پہ آ گئے ہیں اور ابھی پھر یہ آگے جائے گا میں یہ سامنے جو ہے سامنے نمکمنڈی سائٹ کا علاقہ ہے تو نمکمنڈی سائٹ کے علاقہ اور یہ پارکنگ پلازا ادھر بنا ہوا ہے اور کیونکہ سامنے سے دوپ آ رہی ہے تو اس وجہ سے ڈرون میں کچھ اتنا وہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ڈرون جب یہ دوپ کی سن کی اپوزٹ سائٹ میں ہوتا ہے تو اس پھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے اور سب کچھ کلیر نظر آتا ہے پھر تو ابھی یہ میں رائٹ سائٹ پہ کرتا ہوں اس کو کہ آپ کو میں نمکمنڈی اور یہ سارا علاقہ میں آپ لوگوں کو دیکھا ہوں تو یہ رائٹ سائٹ پہ ہو گیا تو یہ نمکمنڈی جو خیبر چرسی تکا خیبر نہیں چرسی تکا جو اول پرانا سب سے پہلے والا چرسی تکا ہے تو یہ سامنے بلکل یہ نمکمنڈی ہے جو یہ جگہ جو بنی ہے یہ رائٹ سائٹ پہ پارکنگ پلازا بھی نئے نئے بنے اور یہ اس کے بالکل اپوزٹ یہ جو ہے ناکمنڈی کا چرسی تکا ریسٹورنٹ اور کافی ریسٹورنٹس ہو دہ رہے ہیں اور یہ سامنے ابھی جو چار دیواری جو بنی مجھے کچھ ہے اس کا سمجھ نہیں آرکے وہ کیا اور سامنے میٹرو کے پل بھی نظر آ رہے ہیں اور میں رہتا پیشاور کے اندر ہوں میری پیدائی کیا پیشاور سے ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پیشاور سٹی بہت بڑی ہوگی لیکن میں نے جیسے ابھی ڈرون اڑایا تو مجھے ابھی بتا لگا کہ یہ پیشاور کا سارا ریڈیس آپ اس کو اکٹا کرو سارا ایک کلومیٹر بن رہا تھا جدر میں کڑا تھا تو اس سے میرے فرنٹ پر دائیں بھائیں سارا میں نے صرف یہ ڈرون ایک کلومیٹر پر گمائیا اور سارا پیشاور ایک کلومیٹر کے اندر ہی کور ہو گیا لیکن میں نے سوچا کہ ڈرون کو اس سیٹے میں گمال ہوں تو یہ وزیر باغ جو تھا تو یہ بہت اس کی بڑی ہسٹری ہے یہ بہت پرانا باغ تھا اس کا نام بھی وزیر باغ ہے اس زمانے مغل کے دور میں جب باتشاہ ہوا کردے تو اس زمانے کا یہ باغ ہے اور اس کا نام وزیر باغ لکھا ہوا ہے اس کا نام بھی وزیر باغ ہے تو یہ وزیروں کا باغ ہوا تھا تو اب یہ آگے آئے گا اب یہ ہم پھر کدھر آگئے ہیں آپ لوگ کو پتا ہوگا تو آپ لوگ ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشنے بتایا کریں کیونکہ ہائٹ بڑی انجی ہے اور یہ ابھی پھر وہی کوہارٹی گیٹ سائٹ پہ ہم آگئے ہیں یہ بھی آپ کو سامنے جو مین روڈ نظر آ رہی تو یہ سرکولر روڈ ہے تو اس کو سرکولر روڈ کہہ لاتے ہیں اور یہ لیفٹ سائٹ پہ اس کا جتنا بھی سرکولر روڈ کا ہے تو وہ اول سیٹی جو وال سیٹی پشاور تھا تو وہ تھا اور رائٹ سائٹ پہ یہ سرکولر روڈ جتنا بھی ہے تو یہ پورے پشاور کے شہر کے اندر یہ سپلکل سرکل سے بنا ہوئے تو آپ کو پورے پشاور اگر آپ ایک سرکولر روڈ پر آپ سٹارٹ ہو جائیں تو آپ کو پورے پشاور سے اس کو گمالیں گے اور پھر میں نے کوشش کیا کہ وزیرباغ سائٹ پہ جاؤں تو وہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو جتنا بھی نظر آ رہا ہے تو یہ وزیر باغ ہے یہ بڑا اور یہ لیفٹ سائٹ پہ چوٹا کارنر میں آپ کو نظر آ رہے تو یہ ایک باغ ہوا کرتا تھا جز رہا ہمارا پرانا گر ہوا کرتا تھا ابھی بھی نظر آ رہے تو یہ خان باغ کے نام سے مشہور تھا اور یہ سامنے سارے وزیر باغ ہے تو ادھر ہم کبھی کرکٹ کلتے تھے کبھی فلوال تو ہمارا سارا بچپن یہ اسی علاقے کے اندر گزر ہے تو یہ آوٹ سائیڈ پشاور یہ آوٹ سائیڈ سرکولر روڈ کہہ لاتا تھا تو یہ سارا علا تو ابھی پتہ نہیں ابھی تو بس سارا پشاوری بن گیا حالانکہ ہمیں ہم نے بڑوں سے سنائے کہ یہ وارڈ سیٹی سے جتنا ہی باہر کا علاقہ تھا تو ادھر سارے دشت و بیوان کی طرف کا طرح ہوا کرتا تھا اور ادھر اتنی آبادی نہیں ہوا کرتی لیکن آج کل ہم دیکھ لیں کہ کتنی دیر سارے آبادی ہوئی ہے تو ہم دیکھ لیں کہ یہ ابھی ہمارا سارا علاقہ نیچے مسجد ادھر ہم نے مازے پڑھتے تھے تو یہ یہ بھی ہمارا سارا علاقہ ہے اور یہ سات میں ادھر ایک سکول ہے سپیریئر کالیج بھی ہے اور سکول بھی ہے تو یہ بالکل رائٹ سائٹ پہ ہے تو اوپر سے بڑا کافی کیونکہ یہ تقریباً ڈائیس سو میٹر ہائٹ پر میں نے اس کو اڑایا تو یہ سارے گھر اتنے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور سارا پشاور چھوٹے چھوٹے مجھے نظر آ رہا ہے تو ہاں علاقہ یہ کافی بڑی جگہ ہے اور ادھر ہم جب چلتے تھے تو کافی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جایا کرتے تھے تو کافی را ہم مارا کرتے تھے تو یہی تھی ہماری جو میرے پاس اتنی انفرمیشن تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور آپ آگے خود بہ خود ہی ویڈیو دیکھیں اور خود بہ خود ہی کیس کریں کہ کونسی جگہ ہے یہ اور کونسی جگہ یہ والی جگہ ہے تو آپ ویڈیو کو ان تک دیکھیں موسیقی 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 موسیقی